یا پھر عمارت کو ادم قرار دے کر متروک کر دیا جاتا ہے یہ جو اختلاف ہے اس قسم کا یہ پہلی امتوں میں ہمیں ملا تب ہی شریعتیں بدلیں لیکن قرآن کریم نے یہ خوشخبری دی کہ قرآن کریم کی تعلیم چونکہ بزاتے خود محفوظ رہے گی اس لیے ایسا اختلاف دائمی طور پر امت میں پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کو متروک کرنے پر مجبور کریں یہ کتاب حفاظت یافتہ ہے اور حفاظت کر سکتی ہے اس خوشخبری کے نتیجے ہی میں مہدویت اور مسیحیت کا تصور سامنے آتا ہے ایک عرصے تک امام جو مجددین تھے وہ اختلافات کا حل کرتے رہے لیکن جب ایسی نویت آگئی کہ مسلمان مسلمان سے ایسے لڑ پڑا گوئے ایک امت کا جوز نہیں رہے تو یہ قطی بات ہے کہ یہ اختلاف بنیاد کو پھار نہیں سکا یعنی قرآن وہی رہا ہے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا پس قرآن کی بنیاد پر اثر نو اوپر کے خطرناک اختلافات کو دور کرنا یہ جس امام کے سپورت اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا اسی کا نام مہدی ہے اور اسی کا نام مسیح ہے اس کا ثبوت احادیث میں یوں ملتا ہے کہ جہاں مہدی اور مسیح کے آنے کی غرض و غائد بیان فرمائی ہے وہاں اس کا حکم عدل ہونا بیان فرمایا ہے یعنی مہدی بھی حکم عدل بیان کیا گیا ہے اور مسیح کو بھی حکم اور عدل بیان کیا گیا ہے اور اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کے اوپر انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے حاصل کردہ حضائیت کی روشتی میں ان کے اندر اختلافات کو حل کرے گا اور اثر نو اسلام کے ایک نئے معصر تحریک بننے میں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا یہ وہ مضمون ہے جو اختلافات کا ہے پس اختلافات کی جو موجودہ صورت ہے اس کا قرآنی اختلاف سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس رکھنے سے ہے جسے ہم تقوی کی کمی کہتے ہیں جب تقوی کی کمی پیدا ہو جائے تو وہ اختلاف جو پہلے بزرگ ایک بڑے حوصلے سے ایک دوسرے کے برداشت کرتے رہے وہ اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ اٹھ جاتا ہے پھر کفر کے فتوے پھر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے چلتے ہیں پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کو مباہ قرار دیتا ہے اس کا قتل جائز ہے پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر یہاں تک فتوے جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ فرقہ اگرچہ مسلمان کہلاتا ہے مگر سکھوں ہندووں یعنی معاف کرنا میں سکھوں گل اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک سے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تعیید میں نہیں میں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ فکریں پڑھیں گے تو اس کے پس منظر ان کو علم ہو قرآن یہ تعلیم نہیں دے رہا جو وہ باتیں کرتے ہیں مگر یہ باتیں ان کے جھوٹے ہونے کی ثبوت ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کتاب پر ایمان لے آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہماری اس تشریح کے خلاف ہے جو ہم قرآن کی سمجھتے ہیں اس لیے ان کا ایمان سکھوں ہندووں مشرکوں عیسائیوں یہودیوں اور سب سے بتر ہے یعنی اسلام اگر کہیں ان کو دکھائی دیتا ہے تو اسلام سے باہر دکھائی دیتا ہے اور اسلام کے اندر ہر فرقہ دوسرے فرقے کو اسلام سے اس طرح بے تعلق دیکھتا ہے جیسے اس کا دور کبھی اس سے تعلق نہیں رہا جبکہ جو باہر کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو نسبتاً زیادہ مسلمان دکھائی دینے لگتے ہیں یہ وہ افتراق ہے جو ملت وحدہ کو پرا پارا کر دیتا ہے ایسے افتراق کے وقت حضرت عبدس محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسیحیت کی ضرورت پیش آتی ہے مہدویت کی ضرورت پیش آتی ہے الہی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ سے رہنوائی حاصل کیے بغیر یہ اختلافات از خود حل نہیں ہوا کرتے اس مضمون کو ظاہر فرمانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ میری طرف منصوب ہونے والی امت یہود کے اسی طرح مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے اور جو اگر وہ بہتر فرقوں میں بٹے تھے تو یہ امت بھی بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی یہ بیان کرنے کے بعد ساری حکمت واضح فرما دی کہ جب یہود بہتر فرقوں میں بٹ چکے تھے تو جو ان کا آسمانی علاج کیا گیا ویسے ہی آسمانی علاج اس امت کا ہوگا تو بچے گی اور وہ آسمانی علاج کیا تھا مسیحیت جب بہتر فرقوں میں بٹ چکے جب بظاہر ان کی تقدیر لکھی جا چکی زندگی کی رمق باقی میں رہی تب مسیح پیدا ہوئے اور انہی میں سے پھر سب کو ایک اٹھا موڑ کر کے نہیں بلکہ ان میں سے نیک اور متقی لوگوں کو باہر نکالا اور تقوی کی تعلیم دے کر ان کو اثر نو ایک امت میں تبدیل کرنا شروع کیا امت موسیٰ کی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ خیال غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے الگ امت پیدا کی ہے عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میں تو کتاب کا ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا اور یہی وہ تعلیم ہے جو آپ کے بھائی یاکوب نے آپ سے سمجھی اور جیمز کہلاتے ہیں جو انہوں نے آپ سے سمجھی آپ کے بارہ ہواریوں نے آپ سے سمجھی اور ان ہواریوں نے اپنا تعلق یہودی مذہب سے یا انجی تورات سے نہیں توڑا وہ جانتے تھے کہ مسیحیت ایک نیا مذہب نہیں ہے بلکہ پہلے مذہب کا تسلسل ہے اس میں روحانیت کو واپس لائے گیا ہے جس کا فقدان ہو گیا تھا پس بعد کے عیسائیوں نے اگر سینٹ پول کی پیروی میں یہودیت سے اپنا تعلق کاٹا ہے تو اس میں مسیح اور ان کے ہواریوں کا کوئی خصور نہیں ہے آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی تمام محققین عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو مسیح نے پیچھے چھوڑی تھی وہ مسلسل اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ حضرت مسیح کو نیا مذہب نہیں لائے بلکہ پہلے مذہب ہی کی تجدید فرمائی ہے اور کوئی تبدیلی کوئی شوشہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی اس لیے وہ کلیتاں موسوی مذہب کی پیروی کے اندر رہتے ہوئے حضرت مسیح کتابے ہوئے جو بعد میں رو چلی ہے وہ سینٹ پول کا مذہب ہے اور انہوں نے عیسائیت کی شکل ہی بلکہ بدلا دی بس میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ سینٹ پول کی بات نہیں کر رہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان ہواریوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے عیسیٰ سے تربیت پائی تھی آپ فرماتے ہیں ویسا ہی دور شروع ہوگا اور مسیح نازل ہوگا پس نزول مسیح کی یہ حقیقت ہے اور ہمارے نزدیک امت کے اختلاف دور کرنے کے لیے وہی علاج جو پہلے کارگر ثابت ہو چکا ہے اس کا عیادہ ضروری تھا پس اگر بیماری یہودیت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علاج مسیحیت ہے اب آگے یہ بحثیں چلیں گی کہ پرانا مسیح واپس آئے گا یا امت محمدیہ میں مسیح پیدا ہوگا میں اس سوال کو ابھی نہیں چہرتے ہوں کہ بہت سے لوگوں نے سوال کرنے ہوں گے مگر آپ نے جو اختلاف کی بات کی تھی میں نے اس کی اختصار کے ساتھ تاریخ بیان کر دی ہے اور نویت پر روشنی ڈالی ہے شکریہ